بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم نے حدیث میں فرمایا من حلف بغیر اللہ فقط اشرا ترمیلی کی روایت ہے صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی اللہ کے علاوہ کسی اور جس کی قسم کھائی اس نے یقینا شرک کیا غیر اللہ کی قسم کھنا جائز نہیں بلکہ یہ شرک ہے الوطہ قرآن مجید قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اور کلام یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے لہذا اس اعتبار سے قرآن کے قسم اٹھانا درست ہے یہی فتوہ شیخ ابن عثیم رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے تو قرآن مجید کیونکہ اللہ کا کلام ہے اگر کوئی شخص اس کے قسم کھاتا ہے تو اس کو چاہیئے کہ وہ اس قسم کو پورا کرے اور جو بھی قسمیں اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے اور اس کی صفات کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے اگر کوئی شخص اس قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ تو قرآن کی قسم سے براد کیا ہے اللہ کے قسم کیا ہے اللہ نے جو کلام کیا ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے وہ براد ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کلام کرتا اللہ سبحانہ وتعالی کلام کرتا اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا تو یہ کلام کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے تو جب انسان قرآن کی قسم کھاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے قرآن کی قسم سے مراد ورق اور سیاہی کی قسم نہیں ہے یعنی نسکے کی قسم نہیں ہے مصحف کے قسم نہیں ہے ایک تو ورق ہے اور اس میں جو لکھی ہوئی سیاہی ہے یہ اس سے مراد نہیں ہونا چاہیے جب انسان اللہ ایک قرآن کی قسم کھاتا ہے اللہ کے کلام کی قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد کیا نہیں ہونا چاہیے اور سیاہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہونا چاہیے تو یہ آپ کے ذہن میں رکھیں کیونکہ ورط اور سیاہی یہ مصحف کا حصہ ہے ورط اور سیاہی یہ مصحف کا حصہ ہے اگر کوئی شخص ورط اور سیاہی کی خسم کھاتا ہے تو یہ قرآن مجید کی خسم نہیں ہوگی تو یہ قرآن مجید کی خسم نہیں ہوگی قرآن مجید کی خسم کیا ہوگی اللہ کے کلام کی خسم کھانا وہ یہ ذہن میں رکھے وہ یہ عقیدہ رکھ کر قسم کھائے کہ میں اللہ کے کلام کی قسم کھا رہا ہوں تب اس کی قسم جا کر صحیح ہوتی ہے اگر کوئی شخص صرف اوراق کی یا سیاہی کی قسم کھاتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ورات ہیں پیجز ہیں وہ اور انک وہ ورات ہیں تو اس کی قسم صحیح نہیں ہے تو یہ باری کی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں ایسا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے غیر اللہ کی قسم ہو جائے گی اگر اوراق اور سیاہی کی قسم کھائے گا تو وہ غیر اللہ کی قسم ہو جائے گی جو کہ شرک ہے جسے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ من حالفہ بغیر اللہ فقط کفارہ او اشرک جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ مصحف کی قسم نہ کھائیں مصحف کی قسم نہ کھائیں کیونکہ اس میں اللہ کا کلام بھی ہے اور اوراق اور سیاہی بھی ہیں تو جب بھی قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے قرآن مجید کی تو اس سے مراد کیا ہونی چاہیے اللہ کے کلام کی قسم اللہ کے کلام کی قسم اس سے مراد ہونی چاہیے ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق یہ ہے کہ کیا قرآن کی قسم اٹھاتے وقت مصحف پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں مصحف پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں یہ ایک سوال ہے اس کے تعلق سے مجمع الفقہ الاسلامی مجمع الفقہ الاسلامی ایک فقہ اکیڈمی ہے سعودیہ کی اس نے قرارداد پیش کی ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ قسم کھانے والے کا اپنے ہاتھ کو مصحف پر رکھنا یہ قسم کے صحیح ہونے کیلئے ضروری نہیں ہے قسم کے صحیح ہونے کیلئے ضروری نہیں ہے لیکن یجوز اذا رآہ الحاکم لتغلدز الیمین لیتحیب الحارف من القذب ہاں اگر حاکم اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ مصحف پر ہاتھ رکھا قسم کھائے تاکہ تعقید پیدا کی جائے اس میں تعقید پیدا کرنے کیلئے اگر حاکم کہتا ہے کہ مصحف پر ہاتھ رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس سے بھی مراد کیا ہونا چاہیے مصحف نہیں بلکہ اللہ کا کلام اللہ کے کلام کے قسم اس سے مراد ہونی چاہیے یہ فتاوہ اسلامیہ میں مجمع الفقہ الاسلامی کی خرارتہ لکھی ہوئی ہے فتاوہ اسلامیہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو ساٹھ پر تین میں موسیقی موسیقی موسیقی